موسیقی 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 جیت کرائی اس کے لیے میں شاہ جانپر کی جنتہ کا بہت بہت دھنواہ دیتی ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جیس طریقے سے ہمارے سس پی پردھان منتری جی اور مرنی ہمارے سی ام ساب یوگی جی کا جو ہمارا وزن ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے نیتوں کو تو ہم اس کو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور جنتہ کے بید جو بھی ہماری یوجنہیں چل رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جنتہ کے ہر ایک وقت کو ملے اس کا پورا لاب ملے اور ان کا وکاس ہو چاہ جہاں پر میں جس جو سمسیاں ہیں کانپور پولیس کا حیران کر دینے والا کارنامہ سامنے آیا ہے پولیس نے سو سال عمر کی محلہ پر افائیہ دچ کی ہے بزرگ محلہ چند کلی پر دس لاک کی رنگداری مانگنے کا روح ہے پولیسیہ کروائی سے پریشان بزرگ محلہ نے انصاف کی گوہا لگائی سو سال عمر ہونے کی وجہ سے محلہ چل پھر بھی نہیں سکتی دیکھیں اس میں دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر مقدمہ کیا تھا وہاں پہ جو سو سال کی محلہ ہیں ان کو ترنت مقدمے سے جانچ میں پہلے ہی پرچے میں نکال دیا گیا ہے وہ اب اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے اور باقی جو لوگ ہیں ایک دوسرے پر مقدمہ دی ہیں اس پر بھی بیچنا چل رہی ہے دان منطری نرین مودی دوارہ ویڈیو کانفرینسنگ دوارہ ہری جھنڈی دیکھا روانہ کی گئی دہرہ دون کی چلی وندے بھارت ایکسپریس مودی نگار ریلوے سٹیشن پہنچی ہیں جہاں موجود لوگوں نے وندے بھارت ایکسپریس کا گرم جوسی سے سواگت کیا ریلوے کی طرف سے کائکرم کا اوجین بھی ریلوے سٹیشن پر کیا گیا تھا ٹرین میں ریل منطری اشونی ویشورانلز موجود تھے جنہوں نے ڈبے سے باہر نکل کر گرم جوسی کے ساتھ ہاتھ ہاتھی لاکر لوگ کا ابنندن سوکار کیا اور بھارت ماتا کی جیک نالے لگایا آئی پیس آر کے وشکرمہ یو پی کے ڈی جی پی بننے کے بعد پہلی بار کانپور پہنچے جہاں یو پی پولیس مہدیز شک آر کے وشکرمہ میڈیا سے بھی روبر ہوئے کہاں کی کاشی ادھیا ماتھرہ میں سرکشہ ویوستہ مجبوط کرنے جا رہے ہیں کانپور پولیس کو نیا مکھیالہ کی بلڈنگ جلد ملے گی وہیں شاہشتہ اور گڈڈو انکاؤنٹر کو لے کر ڈی جی اسپیشل پرشانت کمار کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں چنر بھر طریقے سے کاروائی ہو رہی ہے پولیس کی کاروائی چل رہی ہے کوئی بھی وقتی چھوڑا نہیں جائے گا آئی آر لکھتے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ انسٹرکشن دیا ہوا ہے کہ کہیں بھی کوئی ہماری بیٹی ہو یا بچے ہو ان کے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہونے پائے اور جب بھی کوئی پولیس ہمارے لیے گڑھ کی یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ابھی پولیس بیڑے میں پچھلے پان سالوں میں چھتیس ہزار لیڈی کانسٹیبلز جو اپنے آپ میں ریکارڈ ہوگا میں ریکارڈ سے کئی پردیس ہوں گے جہاں چھتیس ہزار پولیس بل بھی نہیں ہوگا ہماری مہلہ ہیں بہت ساری ڈیوائیس پیز میں بھی ہیں ہر رینک میں مہلہ ہیں ہر پولیس ٹیشن میں اگر اوسط نکالیں گے تو دس مہلہ کانسٹیبلز ہر دوئی میں پریوہ نگم کی نئی بسیں ملنے سے یاتریوں کا سفر سوانہ ہو گیا چھتری پریوندک ہر دوئی کا ایک سو بارہ انومندیت اور چھتیس نگم کی بسیں دی گئی ہیں جس کو پریچھت میں آنے والے چھت ڈیپو سے سنچالت کیا گیا جسے بند روٹ پر پھر سے بسوں کا سنچالان شروع ہو گیا ہے شماعہ بڑھانے سے یوپی پریوہ نگم کا راجت سو بھی بڑھ جائے گا چھتری پریوندک اپراجت سریواستوں کے مطابق پہلے سے روٹ پر چھے سو پچاس بسوں کا سنچالان تھا جس میں سے کچھ بسیں نلام کر دی گئیں بعد میں پریاسوں سے ایک سو بارہ انومندیت اور چھتیس نئی بسیں نگم سے پرابت ہوئی ہو گئی ہیں اپراجت سریواستوں نے بتایا کہ پریچھتر میں دو سو بائیس پریچالکوں کی کمی ہے مجھلے تین مہینوں میں قریبے ایک سو بارہ نئی ارمدیت بسیں لگوالی ہیں اور چھتیس بسیں ہم کو نئی پرابت ہو گئی ہیں مکہلے سے اس میں نئی بسوں میں نو بسیں تو رازدانی کے نام سے چل رہی ہیں جو لکھنوں کو جوڑنے والی ہیں اس کے علاوہ آنے جو سوائیں ملی ہیں جو سوائیں بند پڑی ہوئی تھیں یہاں پرمیٹ والی وی آئی پی سوائیں تھیں خبر ہردوی سے جہاں پردیس سرکار کے نردیش پاس بزلی چوری کے خلاف پاور کارپریشن کے عدکاریوں اور کامچاریوں نے ابھیان چلاتے ہوئے اننگپور ویدود اپکیند کے تحت تین گاؤں میں چھاپے ماری کی ہے اور آدھر درجن لوگوں کو ویدود چوری کرتے ہوئے رنگیں ہاتھ پکڑا جس کے خلاف ویدود گرمیوں کے دورہ ابھیوجن درج کرا گیا ہے بتاتے چلیں گرمی کے موسم میں بزلی کی خبت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جس کے چلتے بزلی واگ پر اترکت بوجھ پڑھ جاتا ہے ویدود بیواغ کے سوٹروں کی مانے تو کنیکشن کے ادھار پر جتنی بزلی خبت ہونی چاہیے اس سے کافی زیادہ بزلی کی خبت ہو رہی ہے یعنی مطلب صاف ہے کہ بزلی کی چوری لگاتار کی جا رہی ہے جس کے خلاف شاشن کے ندیش پر لگاتار ابھیان چلا جا رہا ہے امروحہ میں پولیس عدد شک عدد نے نشک کی عوید کھیپ کا بڑا خلاصہ کیا ہے دلی اور ان راجیوں سے عوید روپ سے نشیلی پتونی دباؤں کا لائے جانا وہاں زکیرہ گھنورہ پولیس نے پکڑا ہے اروپیوں کے پاس سے بہتر ہزار نشیلے کیپسول دو ہزار نشیلے انجیکشن جس کی قیمت لگ بگ دس لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے پولیس نے پانچ اروپیوں کے پاس سے نشیلی دوائیں چھالیس ہزار روپے اور دو موٹر سائیکل برامت کی ہیں پورا معاملہ امروحہ کے تھانا منڈی گھنورہ کا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرکاش فارمن کمپنی میں ویکتی پہلے کام کرتے تھے اس کے بعد میں ان دو لوگوں نے اپنا میڈیکل کا سٹور کھولا جو کی ایک سمبل میں ہے اور ایک بدائیوں میں ہے ان ویکتیوں سے جو برامت کی ہوئی ہے وہ پینٹا زوسائین لیکٹیٹ انجیکشن ہے جو لگ بگ دو ہزار ہیں اور پروکسی ویل سپاس جو کیپسول ہیں وہ بہتر ہزار کیپسول برامت ہوئے ہیں اس سے بھی سمان کی قیمت لگ بگ دس لاکھ روپے ہے یہ ایز ایس سپلائیر ابھی کام کر رہے تھے اور جگہ جگہ میڈیکل سٹورز کو اور جیسے آوشکتہ کے انسار لوکل پبلک کو بھی سپلائی کرتے تھے ان کی جو پیچھے سے سپلائی ہے سورس ہے وہ دلی اور آگرہ کی طرف سے آتی تھی یہ چار لوگوں میں سے تین لوگ سمبل سے ہیں ایک امروحہ سے ہے اور ایک بدائیوں سے ہے ان کے ساتھ میں کچھ انہوں نے سمان پہلے سے بیش دیا تھا اس کی جو قیمت یہاں پہ چھالیس ہزار بھی کیش یہاں پہ برامت ہوا ہے ان سے دیوریا میں ایسائی متر شادو کا ایک بار پھر ویڈیو وائرل ہوا ہے اس وائرل ویڈیو آڈیو کے بعد سے ایسائی ایک بار پھر سے سوسکیوں میں آگئے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسائی کی تانہ شاہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے وہیں وائرل آڈیو کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ایسائی متر شادو نے یوک کو دھمکی دی ہے ایسائی نے یوک کو بولا کہ نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے چلیہ آپ کو بھی سناتے ہیں یہ وائرل آڈیو نہیں بتائے تو ہم کو بتائے میرے بولانے کا کوئی مطلب ہے نہیں میں کون ہوں تمہیں معلوم ہے سمجھ رہے ہو جی سر ابھی اس طرف کبھی اس طرف کتے ادھر پلٹی مار رہے ہو ادھر پلٹی مار رہے ہو نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے ایسا لکھ کے دوں گا کہیں کہ نہیں رہو گے ہمیں جب ہمیں سے تم تین چرہ دس چرہ کے بعد بتی آئے چکے تو تم پبلک کو کیا پرسان کتنا پرسان کرتے ہوگے تم پیڑتا کو کیتنا پرسان کرتے ہوگے حالا جب پولیس کو تم دلوگا کو پچھنا ہی سمجھ رہے ہو تو تم دنیا بھرے گا کتنا کتنا ہی سطرہ ترہ کے باتیں کر چکے کتنا ہی سطرہ کے ہم سے باتیں کر چکے تم یک سٹینڈ پہ کائم نہیں ہو اپنے کم سٹینڈ پہ ہم کائم رہے ہیں کب آ رہے ہو تم جب بلا دیجئے سر جب بلا دیجئے سر جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے تیون چو مارکٹ میں مٹی کے مٹکے کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے گرمی میں پیاز بجانے کے لیے لوگ فریس کے بجائے مٹی کے مٹکے کو جانتا تبذہ دیتے نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے مٹکے بنانے والے کمہاروں کو روزگار بھی ملتا جا رہا ہے مٹکے بیشنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کیونکہ گرمی خوب پڑھ رہی ہے اس لیے مٹکوں کی دیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان موسم میں مٹکے کا پانی پینہ صحت کے لیے کافی فائدے مند ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ ان کی دکان پر ہر سائز کے مٹکے اپلد ہیں جس کی قیمت پچاس روپے سے لے کا تین سو روپے تک ہے مٹکے آپ کے پاس ہے دیکھو جی ڈیڑھ سو کا ہے دو سو کا ہے سو کا بھی ہے تین سو کا بھی ہے ساڑھے تین سو تک کا مٹکہ ہے مجھے گرمی میں بہت بڑی ہے رہتا ہے جی گھر میں پانی تھنڈا بھنڈا پینے گے ہمیں پریج کے پانی کی عادت نہیں ہے بلکل اس لیے میں گھر میں مٹکے ہی اس کرتے ہیں کتنا صحیح رہتا ہے مٹکے کا پانی ساریل کے بعد پر ساریل کے حساب سے بہت بڑی ہے مٹکے کا پانی فریج کے حساب سے تو گھنڈا تو گھنڈے بعد پھر پیاس ہی تھی پیاس بھوستی نہیں ہے اس کے پانی کی پیاس بھوستی نہیں ہے اس کے پانی کی جب تک پتر پدش کے لونی میں نگر نکاہ چناؤں کے دوران ڈھائی سال کی بچی ہرشتہ کے گھائل ہونے پر سواست ہوگا کے دورہ بچی کے سواست ہونے پر بچی کے ماتا پیتا کو لونی تحصیل بلا کر ریڈ کراس سوسائٹی گازی آباد کے دورہ بیس ساہ روپے کی ایف ڈی دی گئی ہے جو بچی کے اٹھارہ وز پورے ہونے پر لگ بگ ایک لاکھ روپے کی قریب ملیں گے اس موقع پر ریڈ کراس سوسائٹی کے پتہ ادھکاری ساہید سواست دوارہ بچی کے نام پہ ایک ایف ڈی دی گئی ہے بیس ہزار روپے کی جو بچی کے اٹھارہ سال ہونے کے بار اس کو اس کے دھان راشی مل جائے تاکہ بچی کے پڑھائی لکھائی کے لیے آگے کے لیے اس کی سواست بچی کے سواست اچھا ہے پیرنٹس ساتس فائیڈ تھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے بچی کافی ریکاوری اچھی ہو رہی ہے اور باقی ساتھ بھی ان کے بات کروا دی گئی ہے کہ اگر ان کا علاج کر آیا گیا ان کو دیکھا گیا اب دورباز سے فون پر بیچ بیچ میں ان کو کنسلٹ ان کو کرتے رہے اور ان پر پوری نجر رکھی گئی کہ کیا ان کا علاج ہو رہا ہے جیسے ابھی آج بھی دات میں بچے کی تھوڑا سا دکھت ہو رہی ہے تو ڈینٹل سرجن جو لونی ہسپیٹل میں بیٹھتے ہیں کل ان کو دکھوائے جائے گا اور جیسے ایسے میڈم شالوی اگروال جی نے بولا کہ ایک بار ان کو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا